اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہو امید ہے آپ سب لوگ کھریہ سے ہوں گے میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں اس میں ہم جو انجینئرز یا ہمارے جو ڈیپلومہ ہولڈرز بھائی ہیں ان سے سب سے زیادہ جو کسی بھی انڈسٹی میں آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ جو تقریباً ہر سے یہ کوئیسٹن ہوتا ہے کہ انڈسٹی میں بہلے پہلے جو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی انڈسٹی میں جو انٹرنیشنل 4 mari پریشر ہم نے کوئی کرنا ہے یا ہم نے قریب کرنا ہے یا ہونڈ سوال یہ تو افرتا ہے اس میں جنم لیتا ہے کہ زیرو سے پانچ وولٹ کیوں استعمال نہیں ہوتے اور زیرو سے ٹونٹی ملی ایمپیئر زیرو سے ٹین ملی ایمپیئر کیوں یوز نہیں ہوتے یہ زیرو سے زیرو سے وان سے فائی وولٹ اور زیرو سے ٹونٹی ملی ایمپیئر یوز کیوں ہوتے ہیں تو یہ تقریباً ہر سے جو ہے نا یہ کسی بھی انسٹرومنٹ الیکٹوانیکس کا کوئی بھی ایمپلائی کسی جگہ پہ کسی انڈسٹری میں انٹرویو گلی جاتا ہے تو یہ تقریباً نائنٹی پرسینٹ یہ کوئیسٹن لازمی ہوتا ہے تو اس کا میں آج آپ کو جواب دوں گا کہ یہ کیوں یوز ہوتے ہیں اس کا پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک میٹر ہے اس میں یہ کچھ بھی فار اگزمپل بارہ انشاریہ چونتیس ٹمپریچر ریڈ ہو رہا ہے تو ٹمپریچر پیچھے جو آ رہا ہے وہ اس کا بیسیک آہ ہے کہ یہ کیسے آ رہا یہ یا تو وان ٹو فائی وولٹ کی صورت میں آ رہا یا فور ٹو ٹو ٹی ملی امپیر کی صورت میں آ رہا یہ جو میٹرز ہوتے ہیں یہ دونوں ریڈ کرتے ہیں وان ٹو فائی وولٹ ٹو 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 ٹی ملی امپیر دونوں کو ریڈ کرتے ہیں اور اس میں یہ آپشنز ہوتی ہے تو یہ سے آگے چلتے ہیں یہ ایک میں سرکٹ آپ کو آتا ہوں کی بیسک سرکٹ ہوتا کیا ہے بیک اینڈ پہ یہ ایک سرکٹ ہے جو مین یوز ہو رہا ہوتا ہے یہ اس کے پیچھے پاور سپلائی ہے ٹونٹی فور وولٹ کی پاور سپلائی ہے اس کے آگے جو ہے یہ یہاں پہ ہمیں سینسر ہے ٹرانس میٹر ہے فورڈ ٹونٹی ملی ایمپیر یہ ہمیں آؤٹ کر رہا ہوتا ہے یہ ایک کلوز لوپ ہے سینسر زیادہ تار جو ہے نا ٹرانس میٹر ہے یہ کرنٹ یہ پریشر ٹرانس میٹ کر رہا ہے لیول ٹرانس میٹ کر رہا ہے کچھ بھی کر رہی ہے ہمیں ٹرانس میٹ کر رہا ہے فورڈ ٹونٹی ملی ایمپیر تو اس کے آگے ہم سیریز میں دو سو پچاس اوم کی ریزسٹنس جب لگا لیتے ہیں تو اس کے پیرلل میں ہمیں وان ٹو فائی وولٹ مل جاتے ہیں تو یہ ہم آگے وان ٹو فائی وولٹ میں ایک سیگنل ہمیں چاہیے تو ہم یہاں سے آؤٹکوٹ لے لیتے ہیں اگر فورڈ ٹونٹی ملی ایمپیر چاہیے تو یہاں سے سیریز میں ہم وہ کوئی بھی انسٹرومنٹ لگا دیتے ہیں تو وہ ریڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے اب جو ہمارا بیسک سوال ہے وہ یہ ہے کہ وان ٹو فائی وولٹ اور فورڈ ٹونٹی ملی ایمپیر ہم یوز کرتے ہیں زیرو سے پانچ وولٹ یا زیرو سے ٹونٹی ملی ایمپیر یوز کیوں نہیں کرتے تو اس کے لیے جواب اس کا یہ ہے کہ فار اگزمپل کوئی بھی یہ ہمیں ٹمپریچر بتا رہا ہے فار اگزمپل یہ ایک سسٹم ہے یہ ہمیں ٹمپریچر بتا رہا ہے یہاں پہ وان وولٹ پہ اس کی رینج ہے رینج ہم ادھر لیکھ لیتے ہیں اس کی فار اگزمپل اس کی کلپلیشن کے لیے رینج ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارا زیرو سے زیرو ٹو ہنڈریڈ ڈگری سی کا یہ ہے اور وان ٹو وان ٹو فائی وولٹ ڈی سی ہے اٹ مینز کہ جب وان وولٹ ہوگا تو ہمیں یہ زیرو ڈگری سی شو کرے گا اور جب یہاں پہ سگنل سے ہمیں پانچ وولٹ ریسیو ہو رہے ہوں گے تو یہ ہمیں یہ لینئر انٹرپلیشن ہوتی ہے پھر کسی لیکچر میں کور کریں گے ہنڈریڈ ڈگری سی شو کرے گا اب جب اگلا سوال ہمارا یہ ہے جب ہمیں فیلڈ سے ہمیں وان وولٹ مل رہا ہے تو اس کی جو بیسک رینج ہے یہ زیرو سے ہنڈریڈ ہے تو یہ ہمیں زیرو ڈگری سی شو کر رہا ہوگا اگر پانچ وولٹ مل رہا ہے تو ہنڈریڈ ڈگری سی شو کر رہا ہوگا اب جب ہمارا سوال تھا کہ پانچ اب اب اگر یہ ہمیں فیلڈ سے زیرو مل رہا ہے فیلڈ سے ہمیں ٹمپریچر جو ہے نا وہ اس طرح ہم نے یہ اس میں شو کیا ہے وان پہ زیرو ڈگری سی ہے زیرو پہ اگر ہم زیرو ٹو پانچ وولٹ شو کریں تو یہاں پہ ہمیں زیرو ملے تو ہمیں یہاں پہ یہ جاج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ یہ سرکٹ ہمارا فار اگزمپل یہاں سے ہمارا کسی بھی وجہ سے یہاں سے ہماری ویر کٹ ہو جاتی ہے یہ والی بھی یا ہماری یہ سپلائی ڈیٹ ہو جاتی ہے سپلائی خراب ہو جاتی ہے اگر ہم زیرو سے پانچ وولٹ والا سگنل یوز کر رہے ہیں اور آگے ہمیں فیلڈ سے زیرو سگنل مل رہا ہے یہ یا ویر یہاں سے جہاں سے زیرو ہوگی تو ہمیں زیرو ڈگریزی شو کر رہا ہے اٹس اوکے اب جب یہ ویر کٹ ہو جاتی ہے تو ہمیں یہاں سے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ایکچوال میں زیرو ڈگریز شو کر رہا ہے یا ہمارا سرکٹری خراب ہو چکا ہے اس صورت میں اگر ہمارا وان ٹو فائی وولٹ دے رہا ہے تو وان وولٹ ہمیں مل رہا ہے تو اٹ مینز کے ہمارا سرکٹ لائیو ہے ہمیں سرکٹ سے مل رہا ہے اس اور اسی طرح جب فور ملی امپیر مل رہا ہے تو اٹ مینز کے ہمارا یہ سپرائی ہماری ڈیڈ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہمیں زیرو مل رہا ہوگا آگر اگر زیرو ہے تو پھر بھی ہمیں زیرو مل رہا ہوگا ہمیں یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ ہماری سرکٹری ہماری ان ہے سرکٹری کام کر رہی ہے یا سرکٹری میں کوئی فالٹ ہے اس وجہ سے ہمارا جو ہے یہ سٹینڈرڈ یوز کیا جاتا ہے وان ٹو فائی وولٹ یہ فور تاکہ ہمیں اس میں یہ پتہ چلتا رہا ہے کہ ہماری سرکٹری کام کر رہی ہے ہماری سرکٹری میں کوئی خرابی نہیں ہے اور اس وجہ سے یہ یوز نہیں کیا جا سکتا ہے اگر زیرو سے پانچ وولٹ یا زیرو سے ٹوئنٹی میلی امپیر سٹینڈرڈ ہمیں یوز کریں تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہمارا سرکٹ کام کر رہا ہے کہ نہیں اگر یہ سپلائی ہماری ڈیڈ ہو جاتی تو ہمیں زیرو مل رہا ہوگا تو اس میں ہمارے ڈیفرنشیئٹ کرنا ہمارا سسٹم ڈیفرنشیئٹ نہیں کر رہا ہوگا کہ یہ ایکچیل میں آ رہا ہے یا ہمارے سرکٹ میں خرابی ہے اب اگر اس صورت میں ہمارا ون ٹو فائی وولٹ ہے ون ٹو فائی ویلٹ فور ٹوپنٹی میلی امپیرے اس صورت میں اگر ہمیں زیرو ملتا ہے یہاں پہ یہاں پہ اگر ہمیں زیرو مل رہا ہے تو ہمیں اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری سپلائی یا تو ڈیڈ ہو چکی ہے سپلائی میں کوئی مسئلہ ہے یا ہمارے کوئی سرکٹری میں ہمارا ٹرانس میٹر میں کوئی مسئلہ ہے اگر ہم زیرو سے فائی وولٹ پر سٹینڈرڈ یوز کر رہے ہوں گے تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہماری سپلائی ڈیڈ ہوئی ہے ہمارا ٹرانس میٹر ڈیڈ ہے یا ہمیں ایکچوال مل رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور آپ سے آپ کسی بھی دو سے اگر آپ انٹرویو کے لیے کہیں بھی چاہتے ہیں تو آپ سے اگر یہ سوال کیا جاتا ہے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ اس کا بیسک یہ جواب ہے کہ ہمیں سرکٹ کی جو ہیلتھ ہے اگر ہم زیرو سے فائی وولٹ استعمال کریں گے تو ہمیں سرکٹ کی ہیلتھ کا پتہ نہیں چلے گا کہ وہ سرکٹ ہمارا انٹیکٹ ہے کہ نہیں ہے اگر وان ٹو فائی وولٹ ہوں گے تو اگر ہمیں بیسک اس کا جو بیسک رینج کا جو ہے زیرو یہ بھی اگر اس سے ملتا ہے زیرو کے صورت میں ہمیں وان وولٹ مل رہا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا سرکٹ جو ہے نا وہ ان ہے اس کی بیسک سی یہ دیفینیشن ہے تو مزید اس کی کسی اگلے ویڈیو میں جب لائیو ہم اس کا کریں گے تو ہم آپ کو مزید اس کی جو ہے ڈسکرپشن مل جائے گی کہ اس کوئی مزید اس میں کیا ہے تو اس لیکچر میں فیلہ علیف نہیں نیکسٹ اگلے لیکچر میں ہم ملیں گے اپنے جو ہیں فیلڈ سیگنلز کے ساتھ کے سیگنلز کون کون سے ہوتے ہیں اور کس کس طرح سے ہمارے آگے ٹرانس میٹ ہوتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی آپ لوگوں کو بہت شکریہ لگا آپ کا حمین ناصر اور اللہ حافظ